بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم سبجک متمیٹکس لیسن نمبر سکس پیجز نمبر ٢٧، ٢٨، ٢٨، ٢٨، ٢٨ کریں گے ٹوڈے آر ٹاپک ایز تھک اور تھن تھک مین موٹا اینڈ تھن مین پتلا یعنی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنے بک پہ یہ دیکھیں آپ کی ایک بک ہے جو پرس بک ہے وہ ہے موٹی تو اس کا مطلب ہے تھک تھک مین موٹی بک ٹھیک ہے اور یہ آپ کلرز دیکھ سکتے ہیں یہ کلرز بھی موٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے تھک مین موٹا اور تھن یہ دیکھیں ریڈ وادی بک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسی ہے پتلی ہے اور یہ کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے ہیں پتلے ہیں تو اس کا مطلب ہے تھک مین موٹا اور تھن مین پتلا ٹوڈے آر ٹاپک ایز تھک اور تھن ہوکی سٹوڈنٹس آپ لوگ اپنی بکس اوپن کریں جس میں پیج نمبر فرس پیج نمبر ٹوڈی سیون ٹوڈی سیون این ٹوڈی ایٹ اس میں ہم آج ہر فرس جو ٹوپک ہے وہ کریں گے تھک اور تھن تھک مین موٹا اور تھن مین پتلا تو اس میں فرس پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ تھک اور تھن یعنی آپ کو نیچے کلرز دی ہوئے ہیں پینسلز دی ہوئی ہیں اس کے نیچے آپ نے بلینگ چگہ پہ آپ لوگوں نے جو کلر تھک ہے ادھر آپ نے تھک کے سپیلنگ لکھنے ہیں اور جو کلر تھن ہے اس کے ساتھ آپ نے تھن کے سپیلنگ لکھنے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رائٹ تھک اور تھن تھک کے سپیلنگ ٹی ایچ آئی سی کے تھک تھن ٹی ایچ آئی این تھن تو آپ یہ یالو کلر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیسا کلر ہے موٹا تو موٹا مین جس طرح تھک مین موٹا ٹی ایچ آئی سی کے تھک تھک ادھر آپ کیا لکھیں گے ٹی ایچ آئی سی کے تھک تھک تو ساتھ والا جو بلو کلر ہے وہ کیسا ہے اس سے پتلا یعنی ادھر آپ کیا لکھیں گے تھن تھن مین پتلا تو تھن کے سپیلنگ ٹی ایچ آئی این تھن تھن مین پتلا ادھر آپ نیچے بلو پینسل دیکھ سکتے ہیں فرسٹ والی تو یہ کیسی پینسل ہے تھک پینسل ہے یعنی موٹی پینسل ہے تو تھک کے سپیلنگ ٹی ایچ آئی سی کے تھک تھک مین موٹا یعنی موٹی پینسل اس کے ساتھ والی سیکنڈ جو پینسل ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پتلی پینسل ہے تو یہ تھن تھن مین پتلی ٹی ایچ آئی این تھن تھن مین پتلی اس کے بعد ہے پیج نمبر ٹونٹی ایٹ پہ جاتے ہیں رائیڈ سی کے اور این کمپلیٹ تا ورڈ سی کے اور این کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو یہ ورڈ کو کمپلیٹ کرنا ہے یعنی انہوں نے صرف ٹی ایچ آئی لکھا ہوا ہے ساری پکچر کے ساتھ تو ایک کے ساتھ آپ نے سی کے لکھنا ہے اور دوسرے کے ساتھ آپ نے این لکھنا ہے یعنی جب سی کے لکھیں گے تو ورڈ بن جائے گا تھک تو جس کے ساتھ آپ این لکھیں گے تو ورڈ بن جائے گا تھن تو جو چیز پتلی ہے اس کے ساتھ آپ نے این لگانا ہے اور جو چیز موٹی ہے اس کے ساتھ آپ نے سی کے لگانا ہے تو فرس والی کینڈل کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کیسی ہے آپ بتائیں کینڈل کیسی ہے تو یہ کیسی کینڈل ہے پتلی کینڈل ہے تو یہ کیسی ہے تھن ٹی ایچ آئی این تو اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے ادھر این لگائیں گے تو کیا بن جائے گا تھن تو نیکس پھاری کینڈل کیسی ہے یہ کیسی ہے تھک کینڈل ہے تو اس کے ساتھ ہم سی کے جب لگائیں گے تو کیا بن جائے گا تھک تھک مین موٹی تھن مین پتلی تھن مین موٹی تو ادھر لگائیں گے سی کے تو بن جائے گا تھک نیچے ہم دیکھ سکتے ہیں جو فرسٹ والا یہ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے ٹی ایچ آئی سی کے تو کیا بن جائے گا تھک تھک مین موٹا تو آگے کیسی ہے ٹی ایچ آئی این تو کیا بن جائے گا تھن یعنی فرسٹ والے کے ساتھ آپ نے لگانا ہے این اور ساتھ سیکنڈ والے کے ساتھ آپ نے لگانا ہے سی کے اور نیچے فرسٹ والے کے ساتھ آپ نے لگانا ہے سی کے اور سیکنڈ والے کے ساتھ آپ نے لگانا ہے ان یعنی تھک مین موٹا ایک THIN مین پتلا اس کے ساتھ ہمارا سیکنڈ جو ٹاپک ہے وہ ہے ایڈیشن اینڈ سبٹرکشن ایڈیشن مین ایڈ کرنا جمع کرنا اینڈ سبٹرکشن میر مائنس کرنا کٹ کرنا یعنی ایڈیشن مین ہم ایک نمبر کے ساتھ دوسرے نمبر کو ایڈ کریں گے اور سبٹریکشن مین نمبر میں سے ایک نمبر کو یا دو نمبر تری نمبر جتے ہیں بھی نمبر ہوئے ان میں سے ایک نمبر میں سے دو نمبر کو کٹ کر دیں گے جس طرح تری نمبر ہیں تو اس میں سے ہم ایک کو کٹ کر دیں گے تو باقی جتنے نمبر وچیں گے تو اس کو ہم سبٹریکشن مین یا مائنس کہتے ہیں کٹ کرنا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو فرس پہلے میں ہم کریں گے ایڈیشن ایڈیشن میل ایڈ کرنا جمع کرنا یعنی ہم نے دیکھے ٹو ہینڈز ہیں ہمارے تو ان میں ہم نے ہینڈ میں سے ون فنگر ایڈ کی ہے ساتھ یعنی ٹو فنگر میں سے ہم نے ون فنگر ایڈ کی ہے تو ہم ان کو جب پلس کریں گے تو وان ٹو تھری کتنی فنگرز ہو جائیں گی ہاو مینی فنگرز تھری فنگرز یعنی ون میں ہم نے ٹو ایڈ کی ہے تو کاؤنٹ جب کریں گے تو تھری فنگر ہوں گی یعنی ایک نمبر میں ہم نے ٹو نمبر کو ایڈ کی ہے تو کاؤنٹنگ جب کریں گے اس کو پلس کریں گے تو آنسر ہمارے پاس آئے گا تھری یعنی ایڈیشن میل ایڈ کرنا کسی نمبر میں کوئی نمبر ایڈ کرنا اس کے بعد یہ فرس میں تھری ہے وان ٹو تھری فنگرز ہیں تھری میں ہم نے وان ٹو تھری فور فور فنگرز جب ایڈ کی ہیں تو جب ہم ان کو پلس کریں گے وان ٹو تھری فور فائیڈ سیکس سیون یعنی ادھر ہم لکھیں گے تھری پلاس فور ایس ایکل ٹو سیون یعنی ہم نے تھری میں سے تھری میں فور جب ایڈ کیا ہے پلس کیا ہے تو ہمارے پاس آنسر آئے ہیں سیون ٹھیک ہے تو اسی طرح سبٹریکشن ہے فور سٹرابیریز ہیں ہمارے پاس تو اس میں سے ہم جب فور سٹرابیری میں سے ہم نے ایک سٹرابی کھا لی ہے یا وہ ہم نے کدھر پھینک دی ہے یا کٹ کر دی ہے تو جب ہم فور سٹرابیریز میں سے ون سٹرابیری کٹ کریں گے تو ہمارے پاس آنسر آئے گا تھری اسی طرح تھری میں سے ہم نے ون کٹ کی ہے تو ہمارے پاس آنسر آئے ہیں ٹو یعنی سبٹریکشن کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا کسی نمبر میں سے کسی ایک نمبر کو دو نمبر کو کٹ کرنا اور ایڈیشن میں سے کسی نمبر کسی نمبر میں کوئی دوسرا نمبر ایڈ کرنا ٹھیک ہے اسی طرح فور میں سے ہم نے تو کٹ کی ہیں سٹرابیریز تو ہمارے پاس two strawberries بچ گئی ہیں five میں سے ہم نے two cut کی ہیں تو three بچ گئی ہیں اسی طرح five میں سے ہم نے three cut کی ہیں تو two بچ گئی ہیں تو six میں سے ہم نے three cut کی ہیں تو ہمارے پاس three بچ گئی ہیں تو addition mean plus کرنا add کرنا اور subtraction mean minus کرنا یعنی cut کرنا کیا آپ اپنی book پہ page number 29 and 29 and 30 دیکھ سکتے ہیں اس میں first page میں آپ کو addition کے question دیئے ہوئے ہیں اور second page پہ آپ کو subtraction کے question دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ shapes ہیں addition کا مطلب ہوتا ہے add کرنا کسی number میں کوئی number دوسرا add کرنا اور subtraction میں minus کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے minus کرنا cut کرنا چیک ہے تو first والے میں ہم نے یعنی five میں سے ہم five میں ہم two کو add کریں گے جمع کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آئے گا ہم ادھر لکھیں گے یعنی one two three four five ہم نے ادھر five لکھنا بھی ہے پھر اس میں plus one two two لکھیں گے جب ہم five میں two ice cream count کریں گے جمع کریں گے two اور add کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا one two three four five six and seven تو اسی طرح ہم ادھر seven لکھیں گے اسی طرح نیچے بھی ہم one two three four five six seven seven plus one two three seven میں ہم plus three کریں گے تو count کریں one two three four five six seven eight nine and ten seven میں ہم three raisers اور add کریں گے تو ہمارے پاس raisers آ جائیں گی ten raisers اسی طرح ball ہے ball میں ہم یہ ادھر five لکھیں گے one two three four five plus five five میں ہم five اور ball add کریں گے تو ہمارے پاس answers کیا آئے گا one two three four five six seven eight nine ten یعنی five میں ہم plus five add کریں گے تو ہمارے پاس answer آئے گا ten اسی طرح six میں ہم plus three کریں گے تو count کریں one two three four five six seven eight and nine یعنی six plus three کر کے ہم is equal to آگے نائن یعنی six میں ہم نے three ball اور add کی ہیں تو ہمارے پاس answer آئے ہیں nine اسی طرح subtraction کا page ہے page number thirty آپ اپنی موقع پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ہم six یا ہمارے پاس دیکھیں six can بنے ہوئے ٹھیک ہے six minus three یعنی six میں سے ہم add نہیں کریں گے six میں سے ہم three کو اس طرح line لگا دیں گے cut کر دیں گے تو ہمارے پاس بچتے ہیں یعنی اوپر والے three ہم نے cut کر دی ہیں تو ہمارے پاس کتنے بچیں گے how many can three پھر ادھر ہم کیا لکھیں گے three اسی طرح نیچے بھی eight ہیں eight minus five تو eight میں سے ہم five cut کر دیں گے یعنی ادھر سے ہی cut کریں گے one two three four five یہ five ہم نے cut کر دی ہیں تو ہمارے پاس کتنے بچے ہیں one two three تو answer ہمارے پاس کیا ہے three اسی طرح seven minus four seven میں سے ہم نے minus four یہ نیچے والے colors کو ہم نے four cut کر دی ہیں تو ہمارے پاس one two three three answer ہمارے پاس آیا ہے اب nine minus five nine میں سے ہم five balloons cut کر دیں گے یہ نیچے والے five cut کر دیں گے تو ہمارے پاس balloons بچیں گے one two three four یعنی four balloons ہمارے پاس بچیں گے ٹھیک ہے تو یہ دونوں پیج twenty nine and thirty یہ آپ نے اپنی بک پہ پیارا پیارا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے لئے home assignment ہے home assignment do on note book addition and subtraction کے questions ہیں یہ آپ نے اپنی note book پہ کرنے ہیں یہ five questions ہیں آپ لوگوں کے لئے یہ آپ نے اپنی note book پہ پیارا پیارا کرنا ہے addition mean جب ہم کسی نمبر میں کسی دوسرے نمبر کو add کریں گے اور subtraction mean کسی نمبر میں ہم minus کریں گے ٹھیک ہے تو جو pages نمبر twenty seven twenty eight twenty nine and thirty do on book امید کرتی ہوں کہ آج کے لیسن کی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ ہم next lecture میں ملیں گے اللہ حافظ